بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہاں تک ترجمہ کرا گیا تھا وَالنُّجُومِ بِالدُّرَرِ وَالْأَزْهَارِ یہ ہو چکا تھا وَالَسْنَانِ بِالْبَرْدِ وَاللُّعُلُوِي وَالصُفُونِ بِالجِوَالِ وَالجَدَاوِلِ بِالْحَيَاتِ الْمُلْتَوِيَ یہ یہاں سے وَالجَدَاوِلِ بِالْحَيَاتِ الْمُلْتَوِيَ اور ندیوں کو تشبیح دیتے ہیں تیڑھے میڑے ساپوں سے بِالْحَيَاتِ الْمُلْتَوِيَ وَالشَيْبِ بِالنَّهَارِ وَالْمْعِ السُّيُوف شیب اور بڑھاپے کو تشبیح دیتے ہیں بِالنَّهَارِ وَالْمْعِ السُّيُوف دن سے اور تلوار کی چمک سے سفیدی میں وَغُرَّتِ الْفَرَسِ بِالْحِلَال اور گھوڑے کی پیشانی کو تشبیح دیتے ہیں ہلال سے چاند سے وَيُشَبِّهُونَ الْجَبَانَ بِالنَّعَامَتِ وَالْزُبَابَتِ اور جبان یعنی بزدل بزدل شخص کو تشبیح دیتے ہیں بِالنَّعَامَتِ وَالْزُبَابَتِ شُطر مرغ سے اور مکھی سے شُطر مرغ جو نا بڑا ڈرپوک جانور ہوتا ہے وَالْلَعِيمِ بِالسَعْلَبِ اور کمینِ آدمی کو تشبیح دیتے ہیں سَعْلَبِ یعنی لومڑی سے وَالْتَاعِشَ بِالْفَرَاشِ اور تَاعِشْ یعنی کنجوس تَاعِشْ یعنی کنجوس کنجوس کو تشبیح دیتے ہیں بِالْفَرَاشِ سُوکھی زمین سے فراش کہتے ہیں سوکھی زمین کو سوکھی زمین سے بنجر زمین سے وَالْزَلِيلَ بِالْوَتَدْ اور زلیل آدمی کو تشبیح دیتے ہیں کیل سے کہ جہاں ٹھوکے وہیں پہ نشان پیدا ہو جائے تو ایسی زلیل آدمی ہوتا ہے وَالْقَاسِ بِالْحَدِيدِ وَالْسَخْرِ اور سخت دل آدمی کو تشبیح دی جاتی ہے لوہے سے اور چٹان سے وَالْبَلِيدَ بِالْحِمَارِ اور بِوَقُوف بَلِيد بَا سے بِوَقُوف وَالْبَلِيدَ بِالْحِمَارِ اور بِوَقُوف کو قدھے سے وَالْبَخِيلَ بِالْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ اور بخیل کو جو ہے اچھا یہ تائش اچھا مدینہ تائش کا معنی ہوگا جو کیا بولیں گے خود کا نقصان کر بیٹھے اور پریشان حال آدمی جو گھوم پھر کر کے ایک ہی جگہ ہے مقصد جس کا واضح نہ ہو اس کو کہیں تائش فراش یعنی وہ یہاں فراش کا معنی کریں گے وہ پتنگے پروانے اور تائش کو تشبیح دیتے ہیں پروانے سے ٹھیک ہے یعنی جو ٹکرا ٹکرا کے پروانہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا اسی جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے اس کو پروانے سے تشبیح دی جاتی ہے وَالْبَخِيلَهَا یہ وَالْبَخِيلَ بِالْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ اور کنجوس آدمی کو تشبیح دیتے ہیں ارد مجدبہ سے یعنی سوکھی زمین سے وَقَدِشْ تَحْرَ رِجَالُ مِنَ الْعَرَبِ بِخِلَالِمْ مَحْمُودَةٍ اور بہت سارے عرب کے لوگ مشہور ہوئے ہیں بِخِلَالِمْ مَحْمُودَةٍ اچھی عادتوں کے ذریعے سے یعنی کچھ عرب کے لوگ ایسے ہیں جن کی اچھی عادتیں مشہور ہو گئی ہیں تو فَسَارُوا فِيهَا اَعْلَامًا تو وہ لوگ اس میں یعنی اچھی عادتوں کی معاملے میں علم کی طرح ہو گئے ہیں نشان کی طرح ہو گئے ہیں فَجَرَتْ تَشْبِحُ بِهِمْ تو ان پر بھی تشبیح جاری ہوتی ہے یعنی اب اس اچھی صفت میں کسی کو تشبیح دینا ہے نا تو اس شخص سے تشبیح دے دیتے ہیں جیسے سخاوت کی صفت میں حاتم مشہور ہوا ہے تو اب کسی کو سخیر نہ کہہ کر حاتم کہہ دیتے ہیں فَيُشَبِّهُ الْوَفِيُ بِسَّمْ عَلِي تو جو وعدہ پورا کرتا ہے جو وعدہ کا پکا ہوتا اس کو وفی کرتے ہیں وعدہ پکا وعدہ کا پورا کرنے والے آدمی کو تشبیح دیتے ہیں سمعل سے سمعل سے وَالْقَرِيمَ بِحَاتْتَمِن حَاتِمِن اور سخی آدمی کو تشبیح دیتے ہیں حاتم سے اچھا یہ پہلے فَيَشْبَحُ الْوَفِيَ وَالْعَادِلُ بِعُمَر اور عادل یعنی انصاف کرنے والے بھزرت عمر سے تشبیح دی جاتی ہے کہ یہ اپنے زمانے کے عمر ہے وَالْحَلِيمُ بِالْعَحْنَف اور حلیم یعنی بردبار شخص کو تشبیح دی جاتی ہے احنف نامی بردبار شخص سے وَالْفَسِيحُ بِالسَّحْبَان اور فَسیح شخص کو تشبیح دی جاتی ہے صحبان نامی فسیح سے جو دن بھر اگر آپ اس کو بولتے ہیں کہ صبح سے شام تک ایک معنی کو ادا کرنے کے لئے مختلف جملے بولو تو اتنا زیادہ فسیح تھا وہ کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اس کو وہ اتنی بار بول سکتا تھا کہ ہر بار لفظ الگ ہوتا تھا لیکن معنی کیا بنتا تھا اس کا بولیے میں کھانا کھا رہا ہوں میں پیٹ بھر رہا ہوں میں تناول فرما رہا ہوں میں نوشے جان کر رہا ہوں اس طرح سے ہم لوگ دو منٹ یا چار منٹ چلو ٹھیک ہے بہت سوچ سمجھ کر کے بول سکے وہ صبح سے شام بھی اگر بولتا رہتا تھا تو الفاظ بدلتے رہتے تھے اور معنی ایک ہی رہتا تھا اتنا زیادہ فسیح تھا ایسا کہا جاتا ہے وَالْفَسِحُ بِالسَّحْبَانِ اور صحبان سے تشبیح دی جاتی ہے فسیح کو وَالْخَطِيبَ بِقُسْسٍ اور قُسْ بن عدی ایسا کچھ نام تھا اس سے تشبیح دی جاتی ہے خطیب کو وَالْشُجَعُ بِعَمْرِ بِن مَعْدِ كَرَبْ اور بہادر آدمی کو تشبیح دیتے ہیں عمر بن مَعْدِ كَرَبْ سے وَالْحَكِيمُ بِالْلُقْمَانِ اور حکیم کو تشبیح دیتے ہیں لقمان علیہ السلام سے وَالْذَكِيُ بِعَيَاسِ اور ذَكِي کو بِن تیز ترار آدمی کو تشبیح دیتے ہیں عیاس نامی عربی تیز ترار شخص سے اچھا یہ تو وہ اچھی صفات میں مشہور ہوئے کہتے ہیں کچھ لوگ بری صفات میں بھی مشہور ہوئے ہیں فَجَرَتْ تَشْبِحُ بِهِمْ اَعْزَى تو ان پر بھی تشبیح چل پڑی فَيَشْبَهُ الْعَيُّ بِبَاقِلْ تو آئے یعنی سست آدمی کو تشبیح دی جاتی ہے تھکے ماندے سست آدمی کو تشبیح دی جاتی ہے باقِل نامی شخص سے وَالْأَحْمَقُ بِحَبَنَّقَ اور اَحْمَقُ قُبْنَّقَ اور تم بلتے ہیں حَبَنَّق کی طرح کیا دیکھ رہے ہو پورا موہ حَبَنَّق کی طرح اٹھائے ہوئے ہو یہی حَبَنَّق ہے وَالْنَادِمُ بِالْقُسَعِی اور نادِم شخص کو تشبیح دی جاتی ہے قُسَعِی سے وَالْبَخِيلُ بِمَارِد اور بخیل جو کنجوس ہے اس کو تشبیح دی جاتی ہے مارِد نامی شخص سے حجہ کس کو کہیں گے تتلانے والا حجہ کہیں گے برائی بیان کرنے والا جو اشعار میں لوگوں کی برائی بیان کر اس کو حجہ کہتے ہیں اور حجہ کو تشبیح دی جاتی حجہ نام شاعر سے حاشیہ میں کچھ تھوڑی بہت اس کے وضاعت ہے اور سخت دل آدمی کو تشبیح دی جاتی حجہ نام شخص سے حجہ کے بارے ہم دیا ہوا ہے کہ اتنا بڑا سخت ہجو کرتا تھا کہ کوئی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہو رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں باپ اور خود کی بھی اس نے برائی بیان کی اپنی بھی برائی بیان کی ہے اشعار میں تو یہ تین طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کچھ یا تو کچھ چیزیں ہیں جس کو دوسری چیزوں تشبیح دیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو اچھی صفات سے مشبہ بھی بناتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو بری صفات کے ذریعے بری صفات میں مشبہ بھی بناتے ہیں عربی لوگ اب آئیے حقیقت والمجاز المجاز اللغوی کیوں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں پہلے کچھ اشعار دیکھتے ہیں پہلے چار مثالیں دی گئی ہیں لفظ جب اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو لفظ کس میں استعمال ہو بولیے معنی موضوع لہو میں تو کہا جائے گا کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر حقیق لفظ کا استعمال حقیقی معنی میں استعمال ہوا تو کہا جائے گا کہ یہ حقیقت ہے اور لفظ اپنے معنی موضوع لہو کہ خارج معنی میں معنی موضوع لہو سے الگ کسی اور معنی میں استعمال ہو تو ایسے صورت میں اس کو کہا جائے گا معنی مجازی تو آج ہم پڑھیں گے حقیقت و مجاز کا بیان اس کے تفصیل جو ہے میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا آج صرف دو شر کا ترجمہ دیکھئے پھر تفصیل کل بتاؤں گا پہلی مثال ہے ابن عمید ابن عمید نام شاعر نے کہا دھوپ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے شاعر جو ہے دھوپ میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس پر ایک چھتری تان کر کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہے جو آدمی بغل میں کھڑا ہے یا کھڑی ہے جو بھی ہے تو وہ اس کو بہت محبوب ہے اس شخص کو ٹھیک ہے جس پر سایہ کیے ہوئے ہیں اس شخص کو وہ عورت جو ہے بڑی محبوب ہے بہت اس سے پیار کرتا ہے اب ایسی عورت جو چھتری تان کر کے دھوپ میں اس شخص کے پاس کھڑی ہے اس قیفیت کو شاعر بیان کرتا ہے قامت کھڑی ہوئی ہے پوظللنی من الشمسی وہ جو مجھے سورج سے سایہ کر رہی ہے سورج سے سایہ کرتے ہوئے وہ کھڑی ہے کون کھڑی ہے نفس سن ایک ایسی جان اقامت کا فائل ایک ایسی ذات سورج سے مجھے سایہ کرتے ہوئے کھڑی ہے ایک ایسی ذات احب علیہ من نفسی جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے مجھے سورج سے سایہ کرتے ہوئے ایک ایسی جان کھڑی ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے قامت توظللنی وہ کھڑی ہو کر مجھے سایہ کر رہی ہے ومن عجبی اور یہ بہت ہی تاجب کی بات ہے کیا یہ شمسن توظللنی من الشمسی کہ ایک سورج مجھے دوسرے سورج سے سایہ کر رہا ہے ایک سورج مجھے دوسرے سورج سے سایہ کر رہا ہے مطلب سمجھ گئے نہیں سایہ جو کر رہی ہے اس کو کہہ رہا ہے تشبیر نہیں دے رہا اس کو سورج کہہ رہا ہے تشبیر کہاں دے رہا ہے تشبیر نہیں ہے لیکن پہلا جو شمسن توظللنی ایک سورج ہے جو سایہ کر رہا ہے من الشمسی سورج سے تو پہلے والا جو شمس ہے وہ معنی حقیقی میں استعمال ہوا کہ معنی مجازی میں سایہ کر جو کر رہا ہے تو سورج اچھتری پکڑ گئے آپ کے سر پر سایہ کرتا ہے کیا نہیں نہیں اس کا مطلب وہ سورج مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور مراد ہے وہ عورت یا لڑکا جو بھی رہا ہوگا وہ مراد ہے وہ ذات مراد ہے تو وہ ذات جو ہے غیرے سورج ہے لیکن غیرے سورج کو سورج کہا گیا اور کس سے سایہ کر رہا ہے حقیقی سورج سے وہاں سورج حقیقی ہے ایک ہی شیر میں ایک لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا اور وہی لفظ اسی شیر میں معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہاں یہ ابھی سمجھتے جائے تمہیدی پھر تفصیل کل بتاتا ہوں وَقَالَ الْبُحْتُرِيُّ يَصِفُ مُبَارَزَتَ الْفَتْحِي بِنْ خَاقَانْ لِأَسَدْ اصد نامی شخص سے فتح بن خاقان کی لڑائی کا وصف بیان کرتے ہوئے حال بیان کرتے ہوئے بوحطوری نے کہا فتح بن خاقان بھی بہادر آدمی تھا اور اصد جو تھا وہ بھی بہادر آدمی تھا تو دو بہادر آدمی جب آپس میں بھیڑے لڑائی کرنے کے لئے تو اس کی جو ہے نا وہ کیفیت بیان کر رہا ہے اس ٹائل کے ساتھ فَلَمْ أَرَا دِرْغَمْ دِرْغَامَيْنِ أَسْدَقَ مِنْكُمَا عَرَاقًا إِذَا الْحَيَّابَةُ النَّقْسُ كَذَّبَا حَزِيرٌ مَشَا يَبْغِي حَزِيرًا وَأَغْلَبَا مِنَ الْقَوْمِ يَغْشَ بَاسِ الْوَجْحِ اَغْلَبَا فَلَمْ أَرَا تو میں نے دیکھا ہی نہیں کس چیز کو درغامین درغام کہتے ہیں شیر کو درغام کس کو کہتے ہیں بھولیے شیر کو فَلَمْ أَرَا دِرْغَمَيْنِ میں نے دو شیروں کو دیکھا ہی نہیں اصدقہ من کما جو تم دونوں سے زیادہ سچے ہو دنیا میں سب سے اگر کوئی سچے شیر ہے تو تم ہی دنوں جو بہادر ہو ہاں نا فَلَمْ أَرَا دِرْغَمَيْنِ اَسْتَقَى مِنْكُمَا میں نے تم لڑائی کو سچے کس بات میں مقابلہ کرنے کے اعتبار سے لڑائی کے اعتبار سے لڑائی کرنے کے اعتبار سے تم دونوں سے زیادہ سچے شیر میں نے دیکھا ہی نہیں وہ جنگلی شیر لڑتے بھی ہیں تو تھوڑا سا ایک زیادہ چلا ہے دوسرا دم دم آ کے بھاگ جاتا ہے لیکن تم دونوں ایسے بہادر ہو کہ ڈٹے ہوئے ہو کیا بات ہے اس لیے کہ ڈرپوک بزدل لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ہیابت نقص کہتے ہیں اس شیر کو جس کی حیبت تو ہو لیکن وہ خود درپوک ہو تو حیبت والے درپوک جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور ایجنل شیر تو تم ہی ہو پھر کہتے ہیں ایک حزیر کہتے ہیں گھنگرالے بال والے شیر کو جس کو آپ ببر شیر کہتے ہیں ببر شیر حزیر ایک ببر شیر ہے مشا جو چلا یبغی حزیرا دوسرے ببر شیر کو تلاشنے کے لئے ایک ببر شیر دوسرے ببر شیر کو تلاشنے کے لئے چلا وَأَغْلَبَ مِنَ الْقَوْمِ يَغْشَ بَاصِلَ الْوَجْهِ اَغْلَبَ اور قوم کا جو غالب شیر ہے شیر نہیں شیر شیر وَأَغْلَبَ مِنَ الْقَوْمِ اور قوم کا جو غالب غلبے والا شیر ہے يَغْشَا وہ ڈھاپ دیتا ہے یا وہ چھا جاتا ہے بَاصِلَ الْوَجْهِ گھنگرالے بال والے شیر پر اغلبہ غالب ہو کر کے مطلب قوم کا شیر جو نا وہ جنگل کے شیر پر کیا ہو جاتا ہے غالب ہو جاتا ہے اس کی بہادری کی بیان کر رہے ہیں تو یعنی ایک شیر جب دوسرے شیر کے شکار کرنے کے لے گئے یہ شکار کی نیچے قیفیت جو شکار کی بیان کر رہے ہیں کہ تم ایسے شیر ہو کہ جب شیر کا شکار کرنے کے لے جاتے ہو تو جو بستی والا شیر ہے وہ جنگل والے شیر پر کیا ہو جاتا ہے غالب ہو جاتا ہے غالب ہو جاتا ہے تو حضیر مشایبغی حضیرن ایک ببر شیر دوسرے ببر شیر کی تلاش میں نکلا تو پہلا والا حضیر کس معنی میں معنی حقیبی ہے یا معنی مجازی جو تیر کے ساتھ نکلا مجازی مانا اور دوسرا والا جس کی تلاش میں نکلا وہ کیا ہے اور ایسے ہی اغلبہ من القومی قوم کا جو غالب شیر ہے وہ باصل الوجہی باصل الوجہی نہیں جس کے چہرے پر بال ہو گھنگرالے وہی ببری شیر بولیں گے گھنگرالے بال والے شیر کو پر چھا جاتا ہے اغلبا غالب ہو کر کے یہاں پر باصل الوجہی معنی حقیقی میں ہے کہ معنی مجازی میں معنی حقیقی پر جی ہاں تو حضیرون اور حضیرن یہاں پہ دو ایک ہی شیر میں دو لفظ استعمال ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور معنی الگ الگ ہے بس ہمیں یہی دیکھ رہے ہیں